کراچی وارٹر اینڈ سویج بورڈ متحدہ ورکس فرنڈ سی بی اے کے عراقین کی مہانہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا متحدہ ورکس فرنڈ سی بی اے کے ترجمان کے مطابق متحدہ ورکس فرنڈ سی بی اے کی مہانہ میٹنگ کا انعقاد انچارج وارٹر بورڈ چیئرمن متحدہ ورکس فرنڈ سی بی اے اشاد خان نے وارٹر بورڈ کی اب تک کی صورتحال پر اوشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی کی وارٹر بورڈ میں اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ یہاں پر آتے ہیں سران کو اور ملازمین کو زدو کوپ کریں اور پھر پیپس پارٹی کے طرف راگب کریں اور اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو چالیس سے پچاس کروڑ روپے ہر مہینے دلوائیں اگر آپ کو داد رسی کرنی تھی تو ملازمین کے سوہ دو اورم روپے سے اوپر کے واجبات ہیں وہ دلوائے دو لیڈیز جو آپ کی اپنی کی ان کو آپ نے چیک سیکشن لے گئے سوہ دو ارب روپے کے واجبات ہیں وہ کونہ نہ کرائے گا اگر آپ اتنے ہی خیر پھائیں کراچی والوں کے اور ملازمین کے اور جتنی بیوائیں ان کے تو آپ کو چاہیے کہ ٹھیکے داروں کی پیمنٹ بند کریں ہم سب سے پہلے آپ سے کہتے ہیں کہ ٹھیکے داروں کی پیمنٹ بند کریں جو چالیس سے پچاس کروڑ روپے ہر ماہ ہو رہی ہے یہ ٹھیکے داروں کی پیمنٹ بند ہوگی آپ کی جو سوہ دو ارب ڈھائی ارب روپے کی واجبات ہیں وہ پھوری طور پہ ادا ہو جائیں گے لیکن یہاں پر منپسند ٹھیکے داروں کو جو آپ کو کمیشن پہنچاتے ہیں جو آپ کے پارٹنر ہیں ان کی جو ہے وہ پیمنٹیں کرواتے ہیں آپ لوگ بارٹر بورٹ پہ انشاءاللہ نہ پہلے کسی کی اجارہ داری چلی ہے اور نہ اب چلے گی بارٹر بورٹ کا ملازم چوبیس گھنٹے کا ملازم ہے وقت بے وقت سو رہا ہوتا ہے لیکن اگر یہ جا گیا تو خدا کی قسم آپ اس عملیوں میں نہیں بیٹھ پاؤ گے یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ روڑوں پر ہوگا پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی سیاست کہاں تک کام کرتی ہے یہ سیاست کے محور اپنے حدود تک رکھیں آپ کو اختیار ہے لیکن آپ یہاں آتے ملازمین کی داد رسی کرتے کہ چوبیس گھنٹے کا ملازم ہے اس کا بارٹر بورٹ کا ملازم اور جو ہے اگر کے اوپر سوا دو ارب روپے کی باجی بات کیسے ہو گئے دیتے ملازمین کو سہولی آتے آپے کرتے ہیں ایمڈی ساپ کو خون کہ ایمڈی ساپ پھیکے داروں کی پیمنٹ بند کریں پھر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کے وزیر اعلی آؤس سے ایک ایسے شخص کو خون آتے ہیں جو وارٹر بورٹ کا ملازم بھی نہیں ہے ریٹائر ہو گیا ہے بات تو اس کو خون آتے کہ اس کو پیمنٹ کر دو وہ اس کو پیمنٹ کرتا ہے کسی کے ایک آنڈ میں ایک روپیا جائے تو وہ وارٹر بورٹ کا ملازم نہیں بھاروالا ایک شخص جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو وارٹر بورٹ کی ملازمین کی دادرہ سکرنی ہے تو ان کے واجبات ادا کرائیں ان کو میڈیکل کی سہولیات جو آپ کے لوگوں نے خراب کی ہوئے اس کو بہتر کرائیں بات اپورٹ کا ملازم بہترین انداز میں زندگی گزائے گا تو بہترین انداز میں کام بھی کر سکے گا جبکہ اس حوالے سے اس موقع پر متعدہ ورکت فرنٹ کے جوائنڈ انچارج اور صدر ندین یوسف نے سی بی ممبران سے ڈیویزن وائز کام تیز کرنے پر زور دیا جبکہ ڈسٹرک وائز جنرل ورکت اجلاس کے حوالے سے ڈسٹرک سینٹرل میں ہونے والے اجلاس کے بارے میں باتچیت بھی کی گئی جبکہ متحدہ قومی فونڈیشن کے حوالے سے بھی سب نگران سے سب ڈیویزن کی تفصیلات معلوم کی گئیں اس حوالے سے جنرل سیکیٹری وسیم ابراہیم نے چارٹر اور ڈیمانڈ کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت پر ممبران کو اعتماد میں لیتے ہوئے آگاہ کیا ندیم صدیقے میں ٹرسمن پاکستان موسیقی